موسیقی اسلام علیکم میں حریب محمد پروگرام جستجو with happy life style جی with happy life style اب اگر آپ کی سہید ہی اچھی نہ ہو تو آپ کی جستجو کیسی بے مانی اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم ایسا موضوع لائیں ایسا نام دیں جو جستجو کے ساتھ جڑے اور جو جستجو کر رہے ہیں جتنے بھی کر رہے ہیں اور جتنے بھی کر رہے ہیں اور جتنے انہوں نے اچھیو کیا ہے انہوں نے بھی healthy life style کے ساتھ ہی اچھیو کیا ورنہ ماں کی جائے گا اگر سہید اچھی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تھوڑا سا یونیک ہے ہو سکتا ہے کسی platform پہ اس پہ بات ہوئی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی لوگ normally اس کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں یہ ہے eating disorder جی کھا تو لیتے ہم لیکن پھر بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں آج ڈاکٹر شوانہ ناز سے کہ وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں ڈاکٹر ٹھیک اللہ کا شکر ہے آپ کو ٹھیک ہی ہونا چاہیے میں سمجھتا کہ آپ ہلڈی ہوں گی تو ہماری قوم بھی ہلڈی ہوگی بالکل دعائیں لوگوں کی نیچرلی کیوں نہیں ہوں گی اچھا یہ جو آج کا ہمارا جو موضوع ہے eating disorder اس کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں کھا لیتے ہیں کھانے کے بعد خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی نہیں کھاتا اس کے بہوجود بھی پریشان ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل کریں کہ اس کو کس طرح آدمی جو ہے نا مینج کریں ہلڈی لائف کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ نے جس طرح سے سٹارٹ کیا بڑا زبردست لگا مجھے کہ جستجو بہت اچھا ٹاپک ہے بلکل اسی طرح سے کہ آپ جستجو کریں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ چاہیں وہ ہیلتھ میں ہو چاہیں سپورٹس میں ہو چاہیں آپ کے کسی بھی لائف اسٹائل میں ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے آگے بڑھنے کی جستجو کرنا اپنے اچھے آگے صحت کے لیے جستجو کرنا اسی ہی کے سلسلے میں ہم نے آج جو ٹاپک چنیا ہے وہ بہت امپورنٹ ہے اچھا میجورٹی جو ہے لوگ اس کو آپ نے جیسے کہا بیماری نہیں سمجھتے جبکہ یہ مطلب سائیکالوجیکل ڈیس آرڈر ہے اس کو باغیدہ جو ہے وہ بیماری کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے پرابلمز اتنے زیادہ ہیں ہر فی میل میں یہ زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو میلز اچھا ایک سیکنڈ مارکی جائے کہا فی میل میں زیادہ ہے آپ نے کہا اس کی کیا ہو جا سکتی ہے اس کی ریزن ہے ایک سب سے بڑی اس کو میل نہیں تو کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے ایٹنگ ڈیس آرڈر ایٹنگ ڈیس آرڈر ڈیفرنٹ ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ نے جو اپنے ویٹ سے جو لوگ کانشیس ہوتے ہیں ویٹ کانشیس لوگوں کے لیے کہ ان کو ایک تو اس میں ہوتا ہے کہ ریسٹرکشن کر دی آپ نے کھانا کم کر دیا جسے لوگ اکثر ڈائیٹ کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ پرجنگ کرنا یعنی آپ نے جو کھا لیا اس کو باہر نکالنا تو یہ دو طریقے جو ہیں لوگ اپناتے ہیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے اس کو ایٹنگ ڈیس آرڈر کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں ڈیس آرڈر لیکن میلی جو کاؤنٹ کی جاتے ہیں یہ دو جو ہیں وہ بہت زیادہ کومن ہیں اور اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ فیمیل ہر سو میں سے ایک عورت اور ہزار میں سے ایک مرد پھر اپنے آپ ہمارا جو سوشل پریشر ہے سپیشلی دیکھیں آپ لڑکیوں کو کہا جاتا ہے یہ بہت موٹی ہے یہ بہت کالی ہے اس کی شادی نہیں ہوگی یا بہن بھائیوں میں یہ تو بہت موٹا ہے یہ بہت کالی ہے اس کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ ہماری بیٹی ہے اس کو دیکھ کے لیے لگتا کہ یہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کی بہن ہے تو اس طرح کے جو باتیں ہوتی ہیں یہ بچے کے دل میں جو ہے لگتی ہیں اور بچہ جب اپنا یا جو بھی اسپیشلی یہ ہوتی ہے ٹین ایجرز اور ٹوینٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ کامن ہے تو جب وہ اپنے شیشے میں شکل دیکھتے ہیں تو ان کا پاڈی ایمیج جو مطلب آپ کا جو سیلف اسٹریم ہے یا آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ میرر میں دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت برے ہیں کیونکہ ان کو جو لوگوں کی کہیوی باتیں ہیں وہ انہیں اپنے اوپر لگتا ہے کہ وہ بلکل فیٹ ہو رہی ہیں یعنی میں بہت موٹا ہوں میں بہت کالا ہوں میں خوبصورت نہیں ہوں میری باڈی اچھی نہیں لگتی میرے پر کپڑے اچھے نہیں لگتے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کامنٹس جو انہیں دیے جاتے ہیں وہ کسی بھی کانٹیکس میں دیے جائیں تو وہ ان کی پرسنیلیٹی کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں کسی طرح سے اپنی بیوٹی کو دوبارہ سے ری گین کروں تو اس کے لیے وہ طریقہ یہ نکالتے ہیں سمارٹ ہونے کے لیے کھانا ختم کر دیتے ہیں اینوریکسیا جسے کہتے ہیں اینوریکسیا نروسا اور دوسرا ہے بلومیا نروسا اور تیسرا جو ایک اور ٹائپ ہے وہ بنچ ایٹنگ کے لاتی ہے ہماری اچھا آپ نے ایک بات کی کہ عورتیں زیادہ ہیں اس میں ایمین ڈس آلڈرز کے معاملے میں اب بیٹھے دیکھتا ہوں کہ مرد جس طرح سے ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ہم آپ کی تھی ہے کہ میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا مرد کھاتے ہیں بیتا آشا اگر ہم دیکھیں تو مردوں کا جو اسٹریکچر ہوتا ہے جو بلڈ اپ ہوتا ہے جو ان کی جو فگر ہوتا ہے وہ عورتوں کے نسبت زیادہ بگڑا ہوتا ہے تو ایک تو یہ بات دوسری آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نارملی معاف کیجئے گا اللہ معاف کرے ہمیں ہم جو بھی ہمارے ایون اپنے بچے بھی ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے کبھی کبار جو کہ بالکل نہیں کہنا چاہیے یعنی دوسرے بچوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کا رنگ کالا ہے اور آپ کا ہیٹ کم ہے اور یہ واقعی یہ باتیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ اکورڈنگلی اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے یا سوچنا شروع کر دیتا ہے جو کہ اس کی آنے والی زندگی کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مشکل ہے تو ایک تو یہ ہوا ہے کہ مطلب یہ کہ عورتیں زیادہ ہیں اس کے علاوہ آپ اگر سپوس کریں کسی نے بہت زیادہ کھا لی ہے نارملی جو ہم دعوتوں میں جا کے کھاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھو خیال رکھتا بھائی مال دوسرے کا پیٹ اپنا ہے تو اس سلسلے بتائیں کہ اس کے بعد کیا مطلب آئے میرا والد تو ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کیا کرے بتا نہیں جیسے بھی آپ نے یہ کہا کہ مردوں میں یہ کھاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے دیکھیں یہ سب میں نہیں ہوتا ایڈنگ ڈیس آرڈر جیسے جو لوگ کھاتے ہیں ان کو احساس بھی نہیں ہوتا آپ نے کھا لیا کھانے کے بعد آپ کو گلٹ فیل ہوا اور آپ کو یہ ہوا کہ جیسے اس میں بلومیا نروسہ جو دوسری ٹائپ ہے جو اینوریکسیا ہے اس میں تو آپ کھاتے ہی نہیں ہیں آپ انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں میل نیوٹریشن آپ کے اندر ہو جاتی ہے آپ کو ویکنس شروع ہو جاتی ہے آپ کی اس کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے ڈی ایس ایم کا کہ اگر آپ کا بی ایم آئی جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں بی ایم آئی اگر آپ کا سیونٹین پوائنٹ فائف سے کم ہو جائے اور ایون اگر سکسٹین پوائنٹ فائف ہو جائے تو آپ کو ہسپیٹلائز کرنا پڑتا ہے یعنی آپ کا ایریدمیہ ایک کال ہے پلیز کے بعد کنٹیو کریں گے جی اسلام علیکم علیکم السلام کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں دی دی سن رہے ہیں مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ایڈن ڈس آرڈر جو ہیں وہ اویسٹی جو ہے ہمارے موٹاپے سے اس کا کیا ریلیشن ہے مجھے اس کے حوالے سے تھوڑا سا کچھ بتائید گا جی جی بالکل بالکل ابھی بتاتے ہیں جی ڈاکٹر صنا آپ نے جی جی تینکیو ویڈی مچ اور دیکھیں ان کو جہاں تک انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوچھ رہی ہیں آپ کہ اویسٹی سے کیا تعلق ہے بالکل اویسٹی سے تعلق یہ ہے کہ جب اجزان بہت زیادہ کھاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بلومیا نرووسا اس کی ایک ٹائپ ہے اس میں کھانے کے بعد وہ وومیٹ کر دیتا ہے وومیٹ کرے گا یعنی کہ ایسے ہاتھ اندر ڈال کے الٹی کرنا شروع ایمیسز یعنی الٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کرے گا جان بوجھ کے یا ہو جائے اسی لیے اس کو بیماری کا نام دیا گیا اس میں یہ کرتے ہیں کہ ایک ٹائپ ہے کہ کھالے گا بہت کھائے گا اس کو کھانے کا ظاہر ہے کھائے گا کھانے کے بعد دپریشن شروع ہو جائے گا کہ اب مجھے جو ہے میرا وزن بڑھے گا تو وہ اس کو الٹی کرے گا الٹی کر کے جو ہے الٹی کرنے کی وجہ سے اس کے جو دانت ہیں کیونکہ ایسید باہر آتا ہے وومیٹنگ کرنے سے تو سارے اس کے دانتوں میں ایروژن یعنی زخم ملیں گے سوجے دانت ملیں گے اور یہاں کے ہمارے پیروٹیڈ گلائنڈ سے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سویلنگ ہو جاتی ہے یہ نکلز کالے ہو جاتے ہیں الٹیاں کر کر کے اور اس کے راوہ کچھ لوگ لیتے ہیں یعنی ڈائریا انڈیوز کرتے ہیں اس سے ان کو ڈی ہائیرشن ہو جاتی ہے ایک تو یہ ٹائپ ہے ایک جو ابیسیٹی کا انہوں نے بہت زیادہ اچھا ان تینوں میں یہی فرق ہے جو انوریکسیا نروسہ ہے انوریکسیا نروسہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈر ویٹ ہوتے ہیں بلومیا میں آپ نے الٹیاں کی تو آپ کا ویٹ اتنا ہی رہتا ہے زیادہ نہیں ہوتا لیکن جو بینج ہیٹنگ ہے اس میں کھاتے پیشنٹ کی اس میں پیشنٹ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے جو تھرڈ بینج ایٹنگ ہے جس میں آپ نہ وومیٹنگ کرتے ہیں نہ کھانا کم کرتے ہیں کھانا کھاتے رہتے ہیں اچھا اور دوسری ایک اور ریزن جو انہوں نے پوچھی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیپریشن میں ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیپریشن میں کھانا زیادہ کھاتے ہیں اس کے بعد پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے کیوں کھانا کھایا اب ظاہر ہے جو آپ نے کھایا وہ آپ کی باڈی کو لگے گا اور دیپریشن میں آپ کی مومنٹ نہیں ہوتی آپ آئیسولیٹ ہو جاتے کمرے میں بند رہتے ظاہر نہ چلتے نہ ایکسرسائز کرتے تو اس کا اوبیسیٹی کا تعلق دیپریشن سے بھی ہے دیپریسی اگر آپ کو ڈس آرڈر ہے تو آٹومیٹیکل جو ہے یہ جیسے ان کا سوال ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھے گا کیونکہ دیپریشن میں آپ کھاتے ہیں اور آئیسولیٹ ہو کے کمرے میں بند ہو جاتے لوگوں سے دور ہو جاتے جو کھایا ہے وہ فیٹ بنجتا ہے میٹابولزم سلو ہو جاتا ہے اور اس میں آپ یہ تمیز نہیں کرتے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں آپ مطلب چربی والا کھانا کھا رہے ہیں کاربز کھا رہے ہیں فیٹ کھا رہے ہیں اس وقت جو بھی ہے دیپریشن میں آپ کھاتے اور میجوریٹی لوگ دیپریشن میں زیادہ کھانا کھاتے اچھا ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آرہی جو آپ نے کہی کہ آپ نے زیادہ کھا لیا ہو سکتا ہے انسان کبھی کھا لیتا ہے کوئی چیز بڑی اچھی لگ گئی آپ کو اس کو الٹی کر کے نکال نام اسی کو بیماری کہتے ہیں یہی تو بیماری ہے سائکولوجیکل ڈیس آرڈر ہے عام آدمی ایسا نہیں کرتا عام آدمی اگر آپ کو یہ بیماری نہیں ہے تو آپ کھائیں گے کھائیں کم سیکنڈ اگر آپ نے کھا بھی لیا تو آپ ایکس اینرڈی برن کریں گے آپ ایکسرسائز کریں یا پھر آپ ایسا کریں کہ سیکنڈ آپ کم کلریز لے لیں تو یہ جیسے ہم ڈائیٹ کا پلان بتاتے ہیں وہ ایک ہیلتی ڈائیٹ پلان ہے وہ ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی ڈیس آرڈر نہیں ہے لیکن یہ ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے جب آپ کو سائکولوجیکل جیسے میں نے آپ کو بتایا پیئر پریشر ہے آپ کے فرینڈز آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کے پیرنٹس آپ کے بہن بھائی آپ کو کچھ ایسے آپ کے قد پہ آپ کے رنگ پہ آپ کے ویٹ پہ اس طرح کی چیزوں پہ اگر کہہ رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے پھر وہ ڈیس آرڈر پھر یہ کیا ہے کمپنسیٹری مکانیزم ہوتا ہے اس کو آپ یہ سمجھے کہ یہ آپ کا کمپنسیٹری مکانیزم ہے آپ نے کھایا آپ کا مطلب آپ کا بیہیوئر آپ کا اگریسیو بیہیوئر ہے ان کمنٹس کے خلاف تو آپ کیا کرتے ہیں کمپنسیٹری بیہیوئر کیا اپنے آپ سے ریونج ایک طرح سے ہوا کیا آپ نے کھا بھی لیا ایک تو بالکل نہیں کھا رہے ہیں دوسرا کھا رہا ہے تو آپ وومٹ کر رہے ہیں تیسرا آپ کھا رہے ہیں تو ہائپر جمنیزیا یا پھر آپ کو دیپریشن ہو رہا ہے تو یہ سارا رییکشن میں کمپنسیٹری بیہیوئر ہوتا ہے ان لوگوں کا جو فیس نہیں کر پاتے سائیکالوجیکلی جو ہے وہ اپنا ابنورمل ان کا بیہیوئر ہے فوڈ سے پھر وہ اپنے فوڈ کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں اپنی باڈی کے ساتھ اس طرح بیہیوئر کرتے ہیں اچھا دیپریشن آپ نے کہا کہ دیپریشن میں بندہ بہت زیادہ کھاتا ہے یہ بھی ایک واقعی بڑی انفارمیٹیو بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے بلکل کہ دیپریسٹ ہوکے اگر آدمی زیادہ کھا لے گا تو نیچرلی وہ اس کے لیے حسابی بن جائے گا اور جب دیپریشن میں ہوتا ہے تو آدمی اپنے میں تو ہوتا نہیں ہے تو جتنا موڈ ہوا کھا لیا اس کے بعد پھر پریشانی اس کے لیے بلکہ جو بیس پیشنٹ ہوتے ہیں نا ویٹ کم کر رہے ہوتے ہیں ان کا ویٹ کم نہیں ہو رہا اگر تو آپ دیکھیں اکثر وہ کہتے ہیں بہت ہو گیا بہت کر لیا ہم نے کب تک ہم اس ویٹ کو کم کب تک کھانا نکھائیں گے اور وہ پھر اس کے بیہیوئر میں وہ اور زیادہ کھانا شروع ہو جاتے جیسے چھوڑتے ہیں نا جی 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 کوئی ان کے ساتھ ایسا پرابلم ہو گیا نئی وزن ان کا کم ہو رہا بجائے اس کے کہ وہ محنہ طور کریں وہ ڈپریشن میں آکے مزید کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو بہت کومن ہے بہت ہمارے پیشنٹ ہمارے پاس کیونکہ ہمارا تعلق ہے آپ کو پتہ ہے مسکلو سکیلیٹل ڈیس آرڈر سے تو ہمارے پاس جو جیسے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں کارڈیک پیشنٹ یا پیرالیسس کے پیشنٹ آتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے جیسے نئی ریپلیسمنٹ ہے پیشنٹ کا ویٹ آپ کم کریں تو وہ اتنے جیسے ہم نئی کے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ان کے گھٹنوں میں درد ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہم چلی نہیں سکتے ہم وزن کیسے کم کریں ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے وزن کم کریں تو کچھ دن تو وہ بیچارے کھانا چھوڑتے ہیں اس کے بعد پھر ان کو جب ویکنس ہوتی ہے تو وہ اور کھاتے ہیں ڈیپریشن میں آگے کہ وزن تو کم نہیں ہو رہا ہمارا تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ کے پاس اس کا سلوشن نہیں نکل رہا آپ ڈیپریشن میں آگے تو پھر اس کے ریاکشن میں جو ہے وہ اس طرح سے آپ کرتے ہیں اچھا آپ نے ایک بڑی چیز بات کی کہ نیز کے آپ کیا آتے ہیں یا آتی ہوں گی لیڈیز جاتا ہیں اس معاملے میں یہ جو ایٹنگ ڈیس آرڈر میں تو لیڈیز کا ریشو زیادہ ہے لیکن یہ نیز کے جو پرابلم میں آپ نے بتایا کہ وہاں ویٹ کا ایشو آتا ہے کیونکہ اب ہلڈی لائف اسٹیل کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو میری وائیپ کا بھی ایشو تھا اب یہ ہم نے کروایا ہے کام تو واقعی اب دیکھیں نا چل تو سکتے نہیں ہیں یہ کیونکہ اتنا پین ہوتا ہے آلڈی وہ کیسے موف کریں گے تو ان کے لیے کوئی ایسا طریقے کار ہو کہ یہ مطلب بھی کہ ریڈیوز کریں ویٹ کو لیکن کس طرح کریں اگر بغیر کسی ایکسسائز کے دیکھیں اس کا حل ہے بہت آسان حل ہے لیکن صرف بات ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سلوشن ان لوگوں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا نہیں ہے سلوشن اچھا دکٹر اس پہ میں کنٹینیو کروں گا ایک چھوٹے بریک کے بعد پلیز ٹھیک ہے ہم یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریں گے پلیز تینکیو بہر کچھ بہت آشی باتیں ہو رہی ہمیشہ کی طرح اور اچھی باتوں کو سننا میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہم سب کے لیے ہلڈی لائف سٹائل ہاں ڈاکٹر تو میرا سوال جو میں پھر دھوراؤں گا کہ وہ جو گٹنوں کے درد جو نارملی مرد ہوں یا عورت ہوں واقعی ایسے ہیں میرے اردگرد لوگ تو ان کے ویٹ کو وہ وک کر کے یا بن آؤٹ کر کے تو کر نہیں سکتے کیونکہ کافی پین ہوتا ہے اور واقعی بڑا سیوئر ہوتا ہے جو دیکھا گیا ہے تو ان کے لیے کیا طریقے کار ہیں وہ بغیر کسی بن آؤٹ کے ایکسسائز کے اس کو ریڈیوز کریں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے میں نے کہا ہر چیز کا سلوشن ہے سلوشن اسے دیکھنا چاہیے جو اس کے لیے اس کا سلوشن پروائیڈ کر سکتا ہے اسپیشلی اگر آپ کا ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ویٹ کم کرنا ہے تو اس کے پاس اس کا سلوشن ضرور ہوتا ہے وہ آپ کو اس کا حل بتائے گا لیکن اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے صرف کہ آپ اپنا ویٹ کم کریں تو پھر وہ ڈاکٹر مطبع آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا تو یہ اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے اس طرح کے بیہیوئر کو کیونکہ دیکھیں جب پیشنٹ آلڈری ڈپریشن میں ہوتا ہے جب اسے تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کے ڈپریشن کو بڑھا دیں یہ کہہ کر کہ آپ نے مزید اب ویٹ کم کرنا ہے ایک تو اس کو اپنی ڈیسیبلیٹی کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہے سپیشلی فیمیلز کہ میں اپنی ریسپونسیبلیٹیز نہیں کر سکتی یا کام نہیں کر سکتی وہ ویسی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ڈائیٹ بتانی ہے سب سے اہم جو ہے ڈائیٹ کا رول ہے ڈائیٹ آپ اس کو بتائیں پیشنٹ کو دیکھیں ہائی شگری ہائی سالٹی یعنی آپ بہت زیادہ سالٹ اور بہت زیادہ شگر جو ہے دونوں ہی آپ کی باڈی میں وارٹر ریٹینشن آپ کا ویڈ کین کرتی ہیں تو یہ تو سب سے پہلے آپ نے ختم کرنی ہوتی ہے مطلب یومین شگر اور سالٹ یہ تو سب سے پہلے پھر اس کے بعد جتنی بھی وائٹ چیزیں ہیں وائٹ چیزوں سے مراج یہ ہے کہ آٹا ہے چینی ہے کھی ہے یہ اس میدہ ہے جو وائٹ چیزیں ہیں ان کو آپ نے بیکری کے آئیٹمز بلکل بند کر دیں ٹوٹلی بند کر دیں جب آپ نے ویٹ کم کرنا ہے کیونکہ جب آپ نے ویٹ کم کرنا ہوتا ہے اس وقت دوسرے فوڈز ہوتے ہیں جب آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے اس وقت دوسرے تو اس کا مطلب قدرت نے ہمارے پاس اتنی زیادہ ورائٹی بنائی ہے ایک وائٹ پلیز معاف کیجئے گا جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے سر آپ بلکل ٹھیک کون میرے کھاس سادیا بول رہی ہیں آپ نہیں میرا نام درستہ میں لاسٹ ریم نے بھی آپ کو کال دیا تھا اچھا کیسے آپ ٹھیک ہے میٹا میں بلکل ٹھیک سر ریم آکھا بھول اچھا جا رہا ہے اور ایس دیوزر ہر بار ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک بکراتے ہیں جی تو آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے نا بتا ہے پوچھیں مجھے ایک چھوٹا سوال پوچھنا ہے جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ویٹ کانشوس ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایموشنل ایٹر ہوتے ہیں تو ایسے میں کیسے مینج ہو ویٹ اور کچھ مجھے بھا گئے ہم ایموشنل ایٹر ہیں سے پوچھنا تھا کہ پھر اس کو کیسے کنٹرول سکتے جی بالکل اب بھی بتاتی ہے ڈاکٹر آپ کو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا جی ڈاکٹر وہی بات آئی ہے آپ کی جی تینکیو کیا نام بتایا رہا ہے غزق غزق قراطلین قراطلین جی قراطلین نے جو ہم سے مشورہ مانگا ہے وہ بڑا ذرا ٹیکنیکل مشورہ ہے اب ایموشنل ہی جب آپ مطلب پرابرم ہے تو اس کا سب سے اہم حل یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے جب آپ کسی سٹریس میں ہو یا پریشانی میں ہو اس وقت تو کھانا نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں لی آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے اس وقت ایٹنگ کرنے سے اسپیشلی جب آپ کو سمجھ رہے آپ کو کوئی سٹریس ہے ہاں اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ اس وقت پانی پی لیں جوس پی لیں سوپ پی لیں کیونکہ آپ ویٹ کانشیس ہیں آٹومیٹیکلی آپ کے برین کا وہ خانہ اسٹوملیٹ ہوا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا ویٹ مینٹین کرنا ہے تو جب آپ اتنی زیادہ مطلب سٹرانگ لیڈی ہیں کہ آپ اپنا ویٹ کانشیس ہیں تو اس کا مطلب بہت دور عورت ہے گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب اسٹریس کا وقت ہو اس وقت کھانے سے گریز کریں اس وقت ایٹنگ کے بجائے ریلیکسیشن کی درہ بات یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس کے لیے ہے جو اسٹریس میں ہے سب کچھ اس کا جواب مل گیا تو باقی یہ ہے کہ ویسے تو آپ خود ماشاءاللہ ویٹ کانشیس ہیں تو آپ اسٹریس سے بچیں اور دوسرے ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں ہم سلوشن تو دے ہی دے گی کوئی نہ کوئی اور آپ پورا پروگرام دیکھیں اس میں ان کو بہت عالی بہت اچھے تو ہماری بات ہو رہی تھی وہی نیز کے بارے میں جو پرابلم ہوتے ہیں دیکھیں اس میں میں نے بتایا وائٹ چیزیں ہٹا دیں اس سے بعد اللہ تعالی نے اتنی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر آپ کچھ چیزیں ختم کر دیں گے تو اس کا سبسیچیوٹ بہت ہے آپ آپ سوپ لیں ویجیٹی بز لیں آپ دالیں لیں جو کہ بہت فل آف نیٹریشن ہے اچھا وہ تو ایک الگ ہو گیا ڈائیٹ کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں اور کریں گے کبھی اگر کسی پیشنٹ سے ہم سے یہ اب بھی آپ لوگوں کی اگر ریکمینڈیشن آئی کہ ہم نی کے اوپر بات کریں میں تو کہتی ہوں شاید ہم ایک پروگرام نی پہ کرنا چاہیے نی پہ ہم کریں اور اس کے اوپر ہم ان کو ڈائیٹ بھی بتائیں اور جو پیتھالوجیز ہوتی ہیں اور کس طرح ان سے بچا جائیں اس کو آج ہم یہی پہ اینڈ کر دیتے ہیں اب ہم وہی ہیلڈی لائف سٹیل پہ آتے ہیں کہ مطلب ہے کہ کیونکہ یہ ایک اپنے طور سے ایک الگ سے ایک پورا موضوع ہے پورا سبجیکٹ ہے نیز کے بارے میں ہم ڈیفرنٹ انشاءاللہ نیکس ہمارا پروگرام اچھا اور ایک اور سوری ہم کی بات کرتی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جو پروگرامک کریں گے اس میں ہم مطلب جو ایتلیٹ سے یا وہ ان کو ہم جیسے انجری ہو گئی نیکی یا جن لوگ کو تو خود سے جو سیلف کی طرح سے وہ ٹیپ لگا لیں سیلف کی طرح سے بینڈیج کر لیں تو ان کو ہم تھوڑا سا ڈیمو بھی دے کے دکھائیں گے ویڈی گوڈ یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی تو اسے وہ ان کو خود سیلف منیجمنٹ اور کیا یہ اچھا کوئی ہمارے ساتھ ایتلیٹ وغیر آ کے بیٹھ جائے ہاں آ جائے نہیں تو کوئی پیشنٹ کوئی بھی ہو ہم اس کے اوپر ڈیمو دے دیں گے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے پیشنٹ کو اگر ہمیں خدا نہ خاصتہ نیمے پین ہے یا ہمیں ایسا لگ رہے کہ نیم ہمارا تھوڑا سا میڈیل مطلب اندر کی سائٹ پہ جا رہا ہے تو ہم نے سیمپل ٹیپ لگا کے اسے کس طرح سے آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اتنی اویرنس نہیں ہے آپ دیکھیں اس لیے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ گھر بیٹھے ان کو یہ چیزیں مل جائیں اور گھر بیٹھ کے بھی اگر اسے مستفیض نہیں ہو رہے تو پھر معاف کی جائے گا اور یہ میرا خیال آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت اچھا رہے گا لوگوں سے ابھی فونٹس آئی رہے ہیں ہمارے پاس اور ہمارے پاس میسیجز میں بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ہمارا پروگرام ویسے بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہر جگہ پسند کیا جا رہے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اور جیسے پیشی دفعہ بھی کہا تھا کہ فورن کنٹریز کے لوگ ہمیں زیادہ دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ پسند کر رہے ہیں وہ لوگ کیونکہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے اس میں نہ تو حلہ گلہ ہے اس میں صرف ہم نے لوگوں کی ہیلڈی لائف اسٹائل دینا ہے ہم کمرشل نہیں ہیں اب ہم اگر ڈیمو کر کے دکھائیں گے لوگوں کو کہ اگر ان کے گھٹنے میں تکلیف ہے کس طرح بینڈیج باننی ہے کس طرح آپ ٹیپ کر سکتے ہیں کس طرح کا جوتے کا بھی ہم سب کریں گے یہ ساری چیزیں ہم کوشش کریں گے ہم لوگ یہاں بھی دکھا ہے ایکچولی ابھی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہمارے وہ ہیں پرابلم جس وجہ سے ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ ہم سارے نیکس پروگرام یہ ساری چیزیں لوگوں کو بتائیں گے کیونکہ انہیں ہماری باتیں سن سن کے بوریت نہ ہو بلکہ وہ دیکھیں پریکٹیکلی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں یہاں میں یہ کہوں گا کہ باتیں سن سن کے انشاءاللہ بور نہیں ہوں گے یہ اور بات ہے کہ اگر وہ اس سے مستفیض نہیں ہو رہے یا وہ کچھ اور دیکھنا یا سننا چاہ رہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے لیے اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہے اور انشاءاللہ ہمارا میسیج پہنچتا رہے گا بلکل 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 ایک کالک پلیز جی السلام علیکم السلام حنیف صاحب کسے ہیں خیریت سے ہیں سر ناصر صاحب بول رہے ہیں جی سر میں ناصر بول رہا ہوں ڈیفنس کراچی سے اور ماشاءاللہ آج کا پروگرم بہت ہی اچھا بہت ہی یونیک اس میں یہ ہے کہ جس تجو وید ہیلڈی لائف سٹائل یہ ہر گھر میں مسئلہ ہے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرولم نہیں ہے جب جو بھی آپ پروگرم لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبرد ڈاک شبانہ کا ہم پروگرم مس نہیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو میلز میں کم ہے لیکن مستفاہ کیا ہے کہ میرے ایک بردرنلاہ ہے وہ 40 ایئرز ہیں اور ان کا ویٹ اس وقت 115 کیجی ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ وزن ہے اور ہائٹ تو ان کی ہے 6.2 6.2 اور 2 انچ قد ہے لیکن ان کے ساتھ مصلاح یہ ہے کہ وہ کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ان کے سامنے جو چیز رکھتی جائے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بھی کھانے پڑے ہیں کھائی جائے بہت شوقید ہے لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ جب وہ کھا لیتے ہیں تو ان کو ایک الفت کی شکایت ہوتی ہے گرڈ جو بیماری ان کو ہمیں پتا چلا ہے کہ گرڈ ہے کوئی اگلیجرس کوئی سفیچر پر پلکس ہوتا ہے ان کو جس کی وجہ سے ان کو موں میں کھٹے دکار آنا شروع ہوتے ہیں تو مجبوراً ان کو وومیٹ کرنی بڑتی اب یہ کھانے سے وہ ہاتھ روک نہیں سکتے لیکن پھر ان کو وومیٹ فیل ہوتی ہے اور وومیٹ کبھی کبھی نہیں بھی فیل ہوتی ہے وہ وومیٹ کرنی پڑتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد اگر کوئی دوسرا کھانا لائے گیا تو ان سے ہاتھ نہیں روکتا وہ پھر بھی کھاتے اور شوکر پیشنٹ بھی ہو گئے شکر میں تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے آپ ضرور کوئی نہ کوئی چیز پزیس کریں کیونکہ وہ دیپریشن میں بھی رہنے لگے ہیں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ دیپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں یا سے پیشنٹ تو ہمارے بردن لائے کے لیے بہت زیادہ آپ کا یہ پروگرام میں ان کو ضرور آپ کا پروگرام بھیجوں گا بلکہ ان کو میں نے فون کیا تھا ہو سکتا ہے وہ ووچ بھی کر رہے ہو تو ان کے لیے بہت ہیلپل ہوگا ان کی میسیز بھی بہت زیادہ کونشیس ہیں تینکیو ویری مچ ڈاکٹر بانا آپ پلیز اس کا ضرور نٹیل میں آت سکتی بہت بہت شکریہ ناصر بھائی تینکیو ویری مچ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسی طرح آپ فیڈبیک دیتے رہا کریں اور جو بھی ہمارے جو موضوع اس پر آپ بلکل سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ تو میں تو یہ کہوں گا میں نے آپ کو ٹائپ بتائی تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھائے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ کہتے ہیں اسی کو ڈپریشن کی بھی ٹائپ کہتے ہیں یہی کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو اتنا ڈپریشن ہے کہ میرا بیٹ بڑھے گا اب جیسے یہ ہے ان کو یہ کہہ رہے نا کہ اس کو پرجنگ کہتے ہیں الٹی کرنا ایم ایسیز الٹی کرنی پڑتی ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ عادی ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کھانا کھا لیں مطلب کھانے کو کنٹرول نہیں کر سکتے کھانا کھائے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ اس طرح کے پرابلمز ان کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا اسی لیے اس کو ڈیزیز کہا جاتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ ہے اس کا ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اگر ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بتا رہے ہیں ناسر صاحب کے ان کو یہ پرابلم ہے تو ان کو تو باقیدہ جو ہے وہ ان کو ڈاکٹر کو ضرورت ہے اور اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو دی جاتی ہیں سائیکورٹک دوائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں یا پھر جو ہے بیہیوئر تھیرپی یا کاغنیٹیو تھیرپی ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے کانسلنگ ہے وہ ساری چیزیں جو ہے ایسے پیشنٹ کو دی جاتی ہیں ورنہ یہ لوگ اپنی حالت اور خراب کر لیتے ہیں جیسے ڈائیبیٹک ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ انہیں پھر ظاہر ہے کولیسٹرول بلڈ پریشر اور اسی طرح سے کامپلیکیشن بڑھتی جائیں گی تو ان کو ناسے صاحب کو چاہیے کہ اپنے برادرین لوہ سے کہیں کہ بھئی وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کیونکہ یہ چیز ان کے ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں آگے چل کے اچھے جی بلکل لائے تو بڑا سیریس میٹر ہے اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہاں امیجیٹلی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے کیونکہ اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ باقدہ بیماری ہے اور یہ بیماری ایٹنگ ڈس آرڈر کا حصہ ہے بلکل کہ اگر آپ کھا تو لیتے ہیں اچھے ایک چیز جو پہلے آپ نے جو بتائی تھی کہ لوگ برن آؤٹ کر لیں اگر کھا لے تو وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک تو جم کر لے لیکن کھانے کے بعد فوراں تو جم نہیں کیا جا سکتا میں سمجھ you have to take some time ایسا ہی ہے نا ہاتھے گھنٹہ آپ ٹھیر جائیں تو وہ تو ایک سلسلہ سمجھ میں آتا ہے کبھی کبھار آدمی کھا لیتا ہے کبھی آپ دعوت میں گئے کبھی گھر پہ اچھا کچھ پک گیا تو اس میں یہ چیزیں تو ہو سکتی لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں immediately لوگ کو drop کر دینی چاہیے ملکل کیونکہ ہر point of view سے وہ نقصان دے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ eating disorders میں اور کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کھانے کے بعد تین چار چیزیں تو آپ نے guide کر دی یہ چیزیں depressed لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں یہ بھی کشو ہے اس کے علاوہ اکثر لوگ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو نہیں کھاتے ہیں اور پھر بھی اس میں رہتے ہیں کہ یار مطلب ہے کہ انہیں بہت کھا لیا ہے اور وہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں آپ وہ تو الگ ہے لیکن جیسے بھی آپ نے کہا رہا ہے جو جم کرتے ہیں وہ normal behavior والا جم نہیں ہوتا ایک تو normally ہم لوگ اگر کھا لیتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جم میں اگر ہم 30 minutes کرتے ہیں ہم ایک گھنٹہ کر لیا یا پھر ہم نے دو time کر لیا distribute وہ مستقل کرتے رہتے ہیں یا پھر بھاگتے ہیں تو مستقل رننگ کر رہے ہیں مستقل physical activity بیٹھیں گے ہی نہیں یعنی کہ وہ extra کر رہے ہوتے ہیں مطلب normal behavior نہیں ہوتا وہ بھی صحیح نہیں وہ بھی disorder میں آتا ہے وہ بھی اس کے لیے بھی counseling کی ضرورت ہوتی ہے treatment کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگ نہیں کھاتے وہ تو اور بھی زیادہ خطرناک ہیں اس point of view سے کہ اگر ان کا بی ایم آئی اس کو کہتے ہیں کہ 16 سے نیچے چلا جائے تو hypokalemia جیسے میں نے بتایا آپ کو potassium کم ہو جاتا ہے اور potassium کا رول ہے heart پہ تو آپ کی جو ہے اردمیاز دل کی دھڑکن وہ irregular ہو جانا اور بھی بہت سارے problems electrolyte imbalansment ہو جاتا ہے dehydration ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ patient کو hospitalized کرنا پڑتا ہے اور آپ کو پتا ہے 18% deaths جو ہے وہ اس disease سے ہوئی ہیں یہ لوگ یہ نا سمجھیں یہ life threatening نہیں ہے اگر آپ mal nutrition کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کو heart tech آ جاتا ہے آپ کو dehydration ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کو hospitalized کیا جاتا ہے اگر آپ میں treatment نہیں لیا تو وہ آپ کے لیے زندگی کو خطرہ ہے اچھا اچھا یہاں ہم ایک چھوٹا سا break لیں گے ہمیشہ کی طرح اس کو پھر continue کرتے ہیں کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں انشاءاللہ ایم ساری پھر break لینا پڑا رہا ہے کیونکہ اگر ہم break نہیں لیتے تو کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتی تو پلیز آپ ساتھ لیے گا ہمارے thank you very much موسیقی جی welcome back اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور سننے والی باتیں اور سن کے اس کو سمجھ کر عمل کرنے والی باتیں healthy life کے لیے جی ڈاکٹر یہ تو خیر باتیں ہو گئیں یہ بتائیں کہ جب ایک تو سائکی بھی بن جاتی ہے نا آدمی کی جیسے وہ اس کو کھانا ہے تو کھانا ہے مطلب آئی مین وہ کھا رہا ہے اور یہ جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں یہ ان کا کیا رہول ہونا چاہیے اس سلسلے میں وہ کس طرح اس کو گائیڈ کریں ڈاکٹر کے پاس دے جائے لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ important تو یہ ہے کہ وہ ایک چکے قریب ترین وہی ہوتے ہیں تو وہ اس کو immediately کیسے گائیڈ کریں کہ وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا رک جائے دیکھیں ایک تو cause بھی وہی لوگ ہوتے جو ہمارے surrounding میں especially جو anorexia nervosa کی میں بات کر رہی ہیں جس میں ہم لوگ underweight ہوتا ہے جو بھی patient کیا ہوتا ہے اس کی cause social pressure اس کے پر بہت زیادہ ہوتا ہے رشتہ نہیں آرہا اچھی job نہیں ملے گی یا پھر بہن بھائیوں میں فرق کرنا یہ ساری چیزیں دوست ہیں آپ کے peer pressure جسے کہتے ہیں تو یہ cause ہی اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں اس کی تو وہ ہی لوگ اس کو دور کر سکتے ہیں سب سے important چیز ہے کہ mothers کو parents کو بہت زیادہ time دینا ہے اگر ان کا بچہ اس طرف teenagers میں یہ زیادہ ہوتا ہے اس طرف جا رہا ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ اس طرح کی جو bully کرتے ہیں دوست یا جو بہن بھائی ان کو سمجھائیں یا جو دوست اگر کرتے ہیں تو ان دوستوں سے ان کو دور کریں ان کا ماحول change کریں ان کے اندر confidence develop کریں اور ان کی تعریف کریں ان کی جو creative چیزیں ہیں جو ان کی اچھی چیزیں ہیں اس کو روشن کریں اس کے بارے میں زیادہ بات کریں جو ان کی struggles ہیں جو ان کی achievements ہیں یعنی ان کو یہ بتائیں کہ آپ کی کیا کیا achievements ہیں ان کی جو weaknesses ہیں اس طرف سے ان کو ہٹا دیں تاکہ ان کی توجہ اس طرف سے ہٹ جائے اور یہی ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے مطلب لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو اس disorder میں especially دوست بھی کر سکتے ہیں اپنے دوست کی help کر سکتے ہیں اگر ان کا دوست اس disorder میں جا رہا ہے تو وہ اس کی creativity کی طرف جائیں اس کی اچھی positive چیزوں کو highlight کریں بجائے اس کی negative چیز کو تاکہ اس کا دیہان اس چیز سے اس complex سے ہٹ جائے تو اس میں family کا ہی حصہ ہے اور اس میں جو treatment دیا جاتا ہے اس میں بھی family therapy دی جاتی ہے یعنی family کو convince کیا جاتا ہے counseling کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا behavior رکھیں اگر کوئی اس طرح کا جو pressure آ رہا ہے ان کے اوپر social pressure تو اس کو آپ دور کریں آپ نے بڑی اچھی بات کی naturally ہم جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے اب میرے تو نواسے نواسیاں ہیں جب جو جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں خود کے واقعی ان کو appreciate کرتے رہنا چاہیے بالکل اور یہ تیہ ہے کہ ہمارا appreciation ان کے blood کو بڑھاتا ہے am I right جی بالکل رسی ہوتا ہے نا اور ان میں positivity آنی شروع جاتی ہے whatever the case پہ بھی I mean گورے ہوں کالے ہوں چھوٹے ہوں لمبے ہوں بالکل لیکن ان کو ان کی کمزوریاں بالکل نہیں بتانی شاہیے میں بالکل ایک نہیں کروں گا اور اگر وہ ہم بتا رہے ہیں تو سمجھیں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں یا اگر آپ بتائیں positive way میں بتائیں کہ وہ اس کو correct کریں کسی اور طرح اس طرح کر کے نہ بتائیں جس سے ان کی دل آزاری ہو اگر آپ ان کو کوئی healthy ہو رہے ہیں بہت weight gain کر رہے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اب آپ gym join کریں آپ کے muscle strengthen ہوں گے یا آپ اور زیادہ خوبصورت لگو گے آپ وہ کر کے دیکھیں اس طرح سے کہ آپ اتنے خوبصورت ہو آپ اپنے پرانے کپڑوں میں اور خوبصورت لگتے تھے آپ اتنے size کرو اپنا جتنا آپ کا پہلے تھا پہلے کتنے تو اس طرح کی چیزیں نہ کہ ان کو اس کو باقیادہ target کیا جائے تو وہ پھر اس کی self esteem کم ہو جاتی ہے ہاں وہ اس صورت پر depressed بھی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اگر چھوٹی عمر میں اگر یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ گئی تو میں سمجھتا ہوں وہ پھر ساری عمر کا رونا رہتا ہے اور ماں باپ بھی روتے رہتے ہیں تو یہ ہے ہی compensatory mechanism ہے نا یعنی آپ کا reaction ہے یعنی ان behaviors کے خلاف ان چیزوں کے خلاف تو یہ آپ کا food کے ساتھ آپ کا behavior ہے اپنی body کے ساتھ آپ کا compensatory mechanism ہے reaction ہے آپ کا تو یہ reaction reaction کی طور پر کیا کرتے ہیں آپ اپنی body کو تکلیف دیتے ہیں یعنی آپ ان لوگوں کو تو نہیں تکلیف دے سکتے جو آپ کو blame کریں یا جو آپ کو bully کریں یا آپ کے دوست آپ کے رشتے دار یا آپ کے parents لیکن ایک بات ہے ساری بات کارتا ہوں کہ وہ ذہن میں ان کے لیے پھر you started becoming negative that's what I understand نا کہ ہر وقت آپ ٹکتے رہتے ہیں مطلب وہ دیکھیں وہی بات ہوئی کہ بندہ سیدھا چلنا اس کو اب بلا وجہ کا ٹوکنا تو وہ پھر بگڑنا شروع جاتا ہے same here I think نا کہ اگر وہ خدا نہ خاصتا اور یہ چیزیں تو دیکھیں ہمارے آپ کے مطلب بس کی بات نہیں ہے یہ تو چیزیں اوپر سے آتی ہیں بندہ کوئی ماشاءاللہ بڑا handsome ہوتا ہے مطلب fatty ہوتا ہے یا کوئی گورا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہی گورے کالے ہوتے ہیں اچھا آج کل نہیں کرواتے گلوٹا تھائیون کے انجیکشنز لگتے ہیں جی جی گلوٹا تھائیون کے انجیکشنز لگتے ہیں ٹیبرز آتی ہیں تو یہ تو شوق ہے اور اپنے ذہنی ذہنی شوق ہے لوگوں کا کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اس میں اپنے آپ کو گورا کر کے لیکن اصل میں دیکھا جائے جو جو رنگ آپ کو اتنا confidence ہونا چاہیے اپنی personality کے اوپر کہ آپ کا ساملہ رنگ جو ہے وہ تو سب سے زیادہ نمکین رنگ ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ جیسے ہم eating disorder یا جو بھی disorders ہوتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو مختلف بنایا ہے اسی طرح سے جیسے ہمارے یہاں personalities ہیں وہ بھی medically بھی اس کو decide personality A, B اور C aggressive ہے بہت کام ہے اس طرح ہر ایک کی personality الگ ہوتی ہے اب کچھ personalities ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے تانوں کو برداشت کر لیتی ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہادر بنتے پروہ ہی نہیں کرتے کیئر ہی نہیں کرتے کچھ personalities ایسی ہوتی ہیں جو اس سے وہ complex میں چلے جاتے ہیں اسی لیے یہ psychological disorders سب کو نہیں ہوتے لیکن جو جس personality A, B, C کئی personalities ہیں تو ان personalities میں سے جو کمزور personality کا بندہ ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا problem ہے اس کو بار بار کہا جا رہا ہے تو وہ لوگ پھر اس کا compensatory کمزور ہوتے ہیں کچھ لوگ تو وہ اپنا ان کا reaction یہ ہو جاتا ہے ہر آدمی اس طرح کی reaction کچھ تو کہتے ہیں کہتے رہا ہوں ہمیں کیا بروا ہماری body کچھ اس طرح کے بھی ہیں strong look بڑے confident ہوتے ہیں اور اپنی جو بھی personality اسی میں اپنے آپ کو منواتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے ہونا بھی چاہیے اچھا اکثر یہ social media پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھئی آپ یہ دبائے لیں تو آپ کا قد بڑھ جائے گا ایسا کچھ ہے ایسا مطلب scientifically تو کچھ بھی نہیں ہے hormones وغیرہ کچھ دیتے ہوگے otherwise تو دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے اگر 18 years تک آپ اگر exercise کریں stretching کریں آپ کے muscles stretch ہوتے ہیں کیونکہ bones جڑی بھی نہیں ہوتی تو آپ کے قدمے اضافہ ہوتا ہے اس کے بعد تو میرے خلق کو اضافہ نہیں ہوتا یہ صرف باتیں ہیں جی یہ صرف باتیں ہی ہیں ہیل پہن لیں اگر آپ کو زیادہ لمبا قد کرنا ہے اور پھر دیکھیں کہ یہ کوئی standard تھوڑی face ایٹ ہے کہ آپ کا لمبا قد ہے تو آپ خوبصورت نظر آئیں گے لوگ دیکھیں چھوٹے قدمے بھی کتنے اپنے smart لگتے ہیں اچھا یہاں ایک بات آئی زیادہ کہ دیکھیں heels تو لڑکیاں پہنتی ہیں what about the boys وہ کیا وہ بھی heels پہنا شروع کر گئے ہیں the boys کے آپ shoes نہیں دیکھیں آپ نے نیچے اتنی موٹی اور کتنے خوبصورت ایکٹرز اور کتنا نام انہوں نے کیا ہے کوئی اتنے لمبے چوڑے نہیں ہوا کرتے تھے سلطان رائی وہ پنجابی فلموں کی سائٹ بھی لمبے تھے لیکن باقی یہ کہ کوئی cut کے لحاظ سے conscious نہیں تھے سارے ٹھاک تھے محمد علی تھوڑے سے ان کی ہائٹ تھی کیا بات ان کو بڑے اچھے لیکن ہمارے جتنے بھی اداکار ہیں اگر آپ ان کی طرف دیکھیں کوئی بھی conscious ندیم صاحب اتنے زیادہ میرا خل لمبے نہیں ہے اور وحید مراد کو ہم نے دیکھا جو زیادہ فیمس فیمس کمال ہوتے تھے یہ سارے اداکار یہ تو نورمل ہائٹ کے لوگ تھے انہوں نے تو کبھی کوشش نہیں کی انہوں نے اپنے ٹیلنٹ پہ کانسنٹریٹ کی اپنی محنت پہ آج کل کے لوگ جو ہے وہ اپنی شکل اور اس کے باوجود بھی لیول وہی ہے آپ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ تھوڑے لمبے ہو جائیں لیکن اگر ٹیلنٹ نہیں ہے تو اس کی کیا فائدہ سائی سب بکار ہے تو یہ پہ لڑکیاں کیوں تھی کوشش کرتی یہ لمبی ہیل پہن کے کل مجھ سے ایک بڑے وزن آتا کہتے ہیں تو آپ کا کیمرے پہ وزن آتا ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ ایکٹر نہیں ہیں آپ اچھی ڈاکٹر ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں کوئی چینج لانے کی تو یہ ایک ایسا ہے کہ آپ کو لوگ جس حال میں پسند کرتے ہیں وہ آپ کا ٹیلنٹ ہے تو میں ایڈمیٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں آپ کو ایسا ڈاکٹر ہم پسند کرتے ہیں آپ کسی طرح کی بھی ہو جائے آپ ہمیں اچھی لگیں گی اچھے یہاں ایک اور بات بھی ہے جو بات کی میں ہے آپ ہیلتی لائف اسٹیل رہے ہیلتی 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 ہمارا اور یہ اچھا معاملہ ہو گیا انشاءاللہ اسی پہ ہم باتیں کرتے رہیں گے ہم اچھا پھر وہی ڈاکٹر صاحبہ وقت آپ کو پتہ آنا وقت ایک سا رہتا نہیں ہے ٹائم اللہ نہیں کر رہا لیکن دیکھیں میسیج تو ہمارے پورے پروگرام میسیج ہی ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے یہ ایٹنگ ڈیس آرڈر پہ ہے تو اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ اپنے ٹیلنٹ پہ اپنی پروڈیکٹیویٹی کے اوپر توجہ دیں اور اپنی خامیہ نہ دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ اور جیئے اور ہیلڈی لائف اسٹائل کے ساتھ کیا بات ہے بھئی آپ اپنی خامیوں کو بھول جائیں اور اپنی خوبیہ دکھائیں بلکل ایزی ہے کیا ہی اچھا ہے کہ ہم جو ہماری بھوک ہوتی ہے اس سے تھوڑا سا کم کھائیں اگر یہ ممکن ہے تو اور اگر کبھی کھا بھی لیں تو اس کو برن آؤٹ کرنے کی کوشش کریں نہ کہ الٹی کرنے کی کوشش کریں اور نہ ہی کوئی میڈیسن بلا وجہ کی جسے ڈائیریا مگرہ کی چیزیں ہو جائیں انشاءاللہ اگر ہم فالو کریں گے سمجھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلڈی لائف ہیلڈی ہیلڈی لائف موسیقی